فلم کا آغاز ایمانڈا نامی ایک چھوٹی لڑکی کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو کھلکی کے طرف دیکھ کر رو رہی تھی جب اس کی ماں کمرے میں آتی ہے اور ایمانڈا روتے ہوئے ان سے کہتی ہے کہ چڑیل مجھے اٹھانے جا رہی ہے کیونکہ میں نے اس کے گھر کا ششہ توڑ دیا تھا ایمانڈا کی ماں کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور یہ سب افوائیں ہیں وہ ایمانڈا کو سونے کے لئے کہتی ہے اور اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر دیتی ہے وہاں سے جانے کے بعد وہ سو جاتی ہے لیکن پھر وہ کھڑکی خود ہی کھل جاتی ہے اور ایک روح ایمانڈا کو باہر نکالنے لگتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمانڈا اپنی ماں کو مدد کے لئے پکارتی ہے لیکن ایمانڈا کی ماں کے آنے سے پہلے ہی وہاں غائب ہو چکی تھی پھر سین بدل جاتا ہے اور ہمیں ایک لڑکی نظر آتی ہے اس کا نام سیمی ہے جو اپنی سائگل پر کہیں جانے کے لئے نکلتی ہے جب وہ ایمانڈا کی ماں کو دیکھتی ہے جو اپنی بیٹی ایمانڈا کا گنچدہ پوسٹر لگا رہی تھی اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دو لڑکی نظر آتے ہیں میکس اور زیک جن کے دادہ کا انتقال ہو گیا تھا میکس بہت غمگین تھا کیونکہ وہ اپنے دادہ کے بہت قریب تھا دوسری طرف زیک کو کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ اگلے دن کارٹر اور اس کی گرر فرینڈ ٹریسی کے ساتھ اپن ہارڈ نامی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے ہی سین میں وہاں آتی ہے اور ان سے بات کرتی ہے وہ زن لیتی ہے لیکن بدقسمتی سے زیک اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا سین میں میکس سے ملنے وہاں سے باہر جاتا ہے اور زیک اپنے تمام پلان اور پارٹنرز کو بتاتا ہے وہ میکس کو یہاں بتاتی ہے کہ ہم دونوں اس کے پیچھے جائیں گے ان کی تصویر کلک کریں گے اس کے بعد میں انہیں بلیک میل کر سکتا ہوں کیونکہ میکس اپنے دادہ کی موت کی وجہ سے بہت غم زدہ تھا اس لیے اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے سیمی اس سے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں ایک پولیس والا نظر آتا ہے جس کا نام ریڈ تھا وہ باہر سے کچھ شور سنتا ہے تو وہ چیک کرنے کے لیے باہر چل جاتا ہے لیکن پھر ایک شیطانی ہاتھ نے اسے مار ڈالا دوسری طرف میکس کے والد کسی کام سے باہر جا رہے تھے تو جانے سے پہلے وہ میکس اور زیک کو بتاتے ہیں ان سے پسا جاتا ہے گھر میں رہنے کے لیے لیکن ان کے جانے کے فوراں بعد ہی زیک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ جانے کے لیے چلا جاتا ہے جس کو اپن ہارٹ کہتے ہیں یہ دیکھ کر میک سیمی سے ملتا ہے اور اس نے اس سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلے کیونکہ دوسری طرف سیمی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور وہاں سب آتے ہیں جولی نام کی ایک لڑکی کو اٹھانے اور جب زیک نے جولی کو دیکھا تو اسے بہت پسند آئی کچھ دیر بعد وہ ایک جگہ رکے اور جولی کو بتایا کہ ہم جنگل میں اپن ہارٹ کے نام کا ایک گھر دیکھنے والے ہیں جس میں ایک چڑے رہتی ہے اور افوائیں پھیل رہی ہیں گاؤں میں اس کے بارے میں کہ اگر کوئی اس کے گھر پر پتر مار کر اس کی کھلکی کا شیشہ توڑ دے تو وہ اسے جان سے مار دے گی جولی کو اس سب پر یقین نہیں آتا اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف جھوٹی کہانی ہے لیکن پھر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ زیک لے جاتا ہے اپن ہارٹ کی چھابی کو باہر نکال کر میکس اور سیمی بھی کچھ دیر کے بعد اپن ہارٹ کی طرف جنگل سے ہوتے ہوئے سیمی کو ایک جادوی چال دکھائی جو سیمی کو بہت پسند ہے اور پھر سیمی میکس کے ساتھ بات چیت مقریب آتا ہے لیکن میکس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف زیک اور اس کے دوست کار کو روکتے ہیں وہ کار سے باہر نکال کر پیدل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ گاڑی کچھ دیر کے لیے جنگل کے اندر نہیں جانا اب وہ لوگ اس گھر کے پیچھے چھپی افواہوں کا راز جاننا چاہتے تھے تو وہ وہیں سے اس گھر کی کھڑکی پر پتر پیکنا شروع کر دیتے ہیں کھڑکی پر کسی کا سازہ نظر آتا ہے اسے دیکھ کر وہ فوراں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چڑیل نے ان لوگوں کو گھر کے اندر سے دیکھا ہے اب جب رات ہو گئی ہے تو سب اسی کیم کے اندر ڈیرے ڈالنے میں مصروف تھے رزیک جولی کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے دونوں ان باتوں میں قریب آنے لگتے ہیں لیکن پھر رزیک پیچھے سے کسی کی آواز سنتا ہے لیکن جب وہ وہاں جا کر چیک کرتا ہے اس کے بعد جولی کے کہنے پر دونوں ایک ہی جھیل میں تیرنا لوگ کر دیتے ہیں اس دوران دونوں بہت قریب آ چکے تھے اس طرح میکس اور سیمی چوڑیل کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور سیمی گھر پر پتر پینکتی ہے لیکن وہ کھڑکی سے نئے ٹکراتی لیکن جب زیادہ سے زیادہ پتر مارتا ہے تو وہ کھڑکی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد انہیں گھر سے کسی کے چیکنے کی آواز آتی ہے تو چوڑیل گھر سے باہر آتی ہے اسو دیکھ کر دونوں فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جب جولی سو رہی تھی اس کی نیند کسی نے جگائی آواز اور چیک کرنے کے لیے پھر اسے باہر امانڈا کا ریڈی ویئر ملا جو اس کے پوسٹر میں بھی تھا جولی کو لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی امانڈا کو لے گیا ہے تو وہ پولیس کو کال کرنے لگتی ہے لیکن زیک کو دیکھ کر وہ رک جاتی ہے کیونکہ اگر پولیس کو پتا چلا تو اس کے والد کو بھی پتا چل جائے گا یہ سن کر جولی کہتی ہے کہ اگر ہم نے پولیس کو نہیں بلایا تو ہم سب کو امانڈا کو دونڈنا ہوگا اور دوسری طرف سیمی اور میکزڈین کی بارے میں سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے کیمرے میں تاکہ وہ شوائد اکھٹے کر سکے لیکن اس دوران چڑیل ان پر حملہ کرتی ہے پھر سین یہاں کٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ہم زیک اور اس کے دوستوں کو چڑیل کی گھر کے باہر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ امانڈا اس گھر کے اندر ہے جولی اور زیک گھر میں چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کٹر اور ٹیسی باہر ہی رہتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو زیک کو دیکھانے سے کسی کے رونی کی آواز آتی ہے اور وہاں چیک کرنے پر یہ دیکھتا ہے کہ امانڈا وہاں ہے زیک فوراں اندر چلا جاتا ہے یہاں اسے کالے جادو کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں یہ سن کر وہ بھاگ جاتے ہیں امانڈا وہ تیکھانے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے لیکن بدقسمتی سے وہ دروازہ باہر سے بند تھا زیک نے کئی بار اس دروازے کو کھننے کی کوشش کی لیکن وہ اسے کھننے میں ناکام رہے اس دوران باہر گھڑے کٹر اور ٹیسی نے دروازہ کھننے کی آواز سنی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا کسی نہ کسی طرف لیکن ہر کوئی آگے آتا ہے زیک نے کٹر کو بتایا کہ ڈائن یہ یہ سچ ہے کہ جب کٹر اپنی گاڑی کی آواز سنتا ہے تب ہی کٹر اور زیک اس کی طرف بھاگا لیکن دیکھا کہ واپسی پر کسی نے اس کی گاڑی اور کیم کی ساری چیزیں چھرا لی جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تب ہی زیک کو میکس کی سائیکل مل گئی یہاں اسے میکس کا کیمرہ بھی مل گیا یہ دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ چڑیل نے میکس کو پکڑ لیا ہے اور زیک کے بارے میں معلوم ہونے پر سیمی سب کو اسٹیشن جانے کو کہتی ہے اور خود میکس کو بچانی کے لیے چلی جاتی ہے جبکہ یہ تینوں وہاں سے جا رہے تھے تو آمانڈا کہتی ہے کہ یہاں چڑیل آئی ہے یہ سن کر سب حیران رہے گئے وہ وہاں سے بھاگے اور مل گئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو کر چڑیل کاٹر اور ٹریسی کو پکڑ لیتی ہے لیکن جیسے ہی جولی اور آمانڈا کو بچایا جاتا ہے اس طرح گھر کے قریب درخت پر سیمی نظر آتی ہے جو زیک کو بتاتی ہے کہ اس چڑیل نے زیک کو پکڑ لیا ہے فوریس اسٹیشن پر جا کر مدد دے اور خود گھر میں آتا ہے جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو زیک اسے نہیں ملتا لیکن اسے وہاں کاٹا نظر آتا ہے بلیس پر چڑیل کچھ کر رہی تھی وہ زیک کو دیکھ کر چڑیل کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن چڑیل اس کے بارکس کرتی ہے اور اسے بےوش کر دیتی ہے دوسری طرف سیمی فاسٹ اسٹیشن پہنچتی ہے اور ان کے فوم کال سے تھانے پہنچ جاتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے اندھانے میں افسر کارل سوچتا ہے کہ سیمی اس سے مزاگ کر رہی ہے اس لئے اس نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا لیکن سیمی کے بار بار کہنے کے بعد وہ راضی ہو گیا اور اسے لینے کے لئے نکلا جہاں زیک کوش آیا اور وہ خود کو میکس کے ساتھ بندہ ہوا پاتا ہے دوسری طرف چڑیل نے کارٹر کو مار ڈالیا اور اس کے جسم کی آزا کو پی لیا جنہیں کچھ مایا میں ڈال کر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ اسے میں ٹریسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ ٹریسی کے ساتھ ویسا ہی کرتی ہے جیسے اس نے کارٹر کے ساتھ کیا تھا اور اس بار اسے فرق نظر آیا جانا سے زیک اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب چڑیل آتی ہے تو زیک اسے زکنی کر کے بھاگ جاتا ہے وہ بھاگ کر اسے کمرے میں بھسا دیتے ہیں جہاں ٹریسی کی لاش مر چکی تھی تب چڑیل بھی ان کی طرف آ رہی تھی کہ دونوں کسی طرح وہاں سے فرار ہو گئے زیک کہتا ہے میں چڑیل کا دیان بٹھاتا ہوں اور تم یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے اور چڑیل ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے اس طرف کارل سیمی کے پاس آتا ہے پھر سیمی اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ دائن تمام لوگوں کو مار ڈیلے گی لیکن کارل اس کی بات نہیں مانتا بلکہ سیمی کو اپنے ساتھ تانے لے جاتا ہے دوسری طرف جولی امانڈا کو ایک گارڈ کے پاس لے جاتا ہے لیکن وہ پہلے ہی مر چکا تھا جب پولیس کی گارڈی وہاں آتی ہے دونوں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر وہی پولیس والا کارل کو اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہے جس سے کارل کو سیمی کی باتوں پر لیکن نہیں ہوتا ہے اور وہ دائن کے گھر جانے کے لیے چلا جاتا ہے اس دوران کارل اپنے دوست میونی کو اپنے ساتھ بلاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد کارل اندر جاتا ہے جب سیمی باہر دیکھتی ہے کہ دائن میکس کو لے جا رہی ہے تو وہ میونی کو بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور چڑھل مہونی کو اس وقت تک مار دیتی ہے جب تک کہ میکس ہوش میں نہیں آتا اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے جب چڑھل گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور سیمی کو پکڑنے والی تھی کہ آگ بجانے والے آلے سے اس پر حملہ کرتی ہے اور سیدھا گھر کے اندر چلی جاتی ہے میکس کو پاتا ہے جو بے ہوش تھا سیمی اس کو کسی تانہ ہوش ملاتی ہے اور پھر دونوں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھاگنے پر چڑھل ان دونوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے لیکن این وپکورڈ وہاں آتا ہے اور چڑھل پر فائر کر دیتا ہے سیمی اور میکس ایک ہی کمرے میں آتے ہیں زیک کو دیکھ کر جہاں زیک جہاں زیک بے ہوشتا میکس کسی تانہ اپنے آواز بھال کرتا ہے اس کے بعد میکس کو وہاں ایک چڑھل کی بوتل نظر آتی ہے اسے دیکھ کر ایک خیال آتا ہے اور اس نے اپنا تینوں زیک اور سیمی کا خون اس میں انڈیل دیا جب میکس اس بوتل کو چڑھل کے سامنے رکھتا ہے چڑھل در کے مارے پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ وہاں سے آگے چلی جاتی ہے جب تینوں وہاں سے جا رہے تھے کہ چڑھل پھر وہاں آگئی اور اس بار وہ سخت ہو گئی پہلے کی نسبت اس بار وہ بوتل بھی اسے روک نہیں سکی اب چڑھل ان تینوں کو اپنے اندر کھیجنا شروع کر دیتی ہے اس دوران بوتل ٹوٹ جاتی ہے اور پھر سیمی سیمی نے میکس کو چڑھل کے بارے میں بتایا جس کے بعد میکس نے لائٹر سے آگ چلائی جس کی وجہ سے چڑھل اس آگ میں مر جاتی ہے اور پھر تینوں باحفاظت باہر نکل جاتے ہیں اور ساتھ ہی میکس اور زیک اپنے والد سے ملتے ہیں جیسے ہی ایک پلس والا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں گھر میں کوئی لاش نہیں ملی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چڑھل ابھی زندہ ہے پھر اگلے مندل میں ہمیں ایک ریپورٹر سے معلوم ہوا کہ چڑھل کا اصل نام نورین تھا اس فلم کے آخر میں ہمیں ایک خوبصورت لڑکی کو ایک لڑکی سے بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ بہت عجیب انداز میں مسکراتی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ ڈائن ہے اور فلم یہاں ختم ہوتی ہے موسیقی